بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چل ہے یہ ویلکم کا دیتا ہے ناسی پنی چینل تے یہاں بھی رو ہو خوش رو بادر ہو اور ہیپی رو آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں فروٹ چارٹ جو بہت ہی مزے کے بنتی ہے جس طرح سے میں بناوں گی آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہے کہ میں کس طرح سے بنا رہی ہوں اس طرح سے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی بہت ہی مزے کیا بہت ہی لاجوا بنتی ہے بلکل نہ کئی نام دہن کی ضرورت پڑے گی نام کریم کی ضرورت پڑے گی بس ہم انہی چیزوں سے بنایں گے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سا میں نے فروٹ لیا ہے کے لے لیے ہیں میں نے مالٹے لیے ہیں میں نے سٹوبری لیے ہیں میں نے سیب لیے ہیں اور میں نے فر بوجہ لیا ہے یہ مالٹوں کا ہم جوسن کالیں گے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ تو مالٹوں کا جوس اس میں اس مشین میں نکالیں گے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے تھوڑی سی چینی جتنی ہمیں چینی چاہیے ہمیں اتنی ہی ڈالیں گے چلے سارے فروٹ کی کٹنگ کر کے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں یہ سارا فروٹ کی کٹنگ ہم نے کال لیا ہے یہ دیکھیں ایک جیسی بلکل ہم نے کٹنگ کی ہے بلکل آپ لوگ بھی بنایں تو اسی طرح سے کٹنگ کریں ایک جیسی کوئی چیز لمبی کٹ لے کوئی چھوٹی کٹ لے اس طرح اس طریقے سے فروٹ کیا اچھی نہیں لگتی کھانے میں نہ دیکھنے میں اچھی لگتی ایک جیسی کٹنگ ہوگی تو پھر بہت اچھی بھی لگے کیونک کھانے بھی مزک لگے چلے انہیں سارے چیزوں کو سائٹ پہ کرتے ہیں اب ہم مارٹوں کا جوس نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے نکالیں گے بہت ہی ایزلی بہت ہی پیارا نکل جاتا ہے اس طریقے سے یہ میں نے اس وقت لی تھی جب میرے ہسپینڈ بمار تھے تو ان سے کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا تو صرف جوس ہی پیتے تھے تو میں ہسپٹل میں یہ ساتھ ہی لے کر جاتی تھی اس طریقے سے میں جوس نکال کے تو انہوں کو فریشی دیتی تھی جس وقت بھی دینا ہوتا تھا تو میں اس سے نکال کے تو فریشی انہوں کو جوس دیتی تھی اس کے ساتھ تو یہ میں نے آج میں نے نکال لی میں نے کہا چلے آج اس سے بناتی ہوں لیکن جب سے میرے ہسپینڈ کی دیت ہوگی اس وقت سے میں نے یہ نکال لی نہیں تھی مجھے یاد بہت آتا تھا کہ میں اس سے جوس نکال کے انہوں کو دیتی تھی لیکن یہ اسی وقت کی پڑی ہوئی تھی تو میں نے پھر آج نکال لی میں نے کہا چلے اس سے نکال دیں ایزلی نکل جاتا ہے بہت پیارا نکلتا ہے اس سے تو میں آپ لوگوں کو چیک بھی کرواتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا پیارا نکل ہے اسی طریقے سے میں سارا نکال کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارا میں نے مارٹو کا جوس نکال دیا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ نکل ہے اب اس کے اندر میں تین چمچییں چینی کے ایڈ کر دیتی ہوں بس ہم تھوڑی سی چیزیں ڈال کا فروٹ چارٹ بنا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے جیسے آگے رمضان آ رہا ہے تو آپ افطاری میں یہ فروٹ چارٹ بنا کر کھائیں تو آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں اتنا بلکل ہلکا سا ہوتا ہے فروٹ چارٹ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے جتنا مرجی کھا لیں نہ کوئی حضا ہونے کا ڈار ہے نہ کسی چیز کا بھی تو اتنا مزے دار بن جاتا ہے تو کھانے میں بہت ہی مزے دار و تیسٹی اور کھٹ مٹا سا بنتا ہے تو چلے چنی میں مکس کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دخاتی ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے ایک عدد میں نے بول لے لے اب سارے فروٹس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ رحمانی جن سب سے پہلے میں اپل ڈال رہی ہوں آپ اگر زیادہ فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے تو اتنے سے سرے لیے ہیں لیکن یہ بہت ہی مہنگے ہیں سارے میں نے سوسوں کے مکائے ہیں تو یہ دیکھ لے اتنے اتنے سے ملے ہیں میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو ریسپی تو دیتی ہوں لیکن فروٹ تو اتنا مہنگا ہے ہم لوگ تو لے نہیں سکتے اتنا مہنگا بھئی سارے چیزیں اسی طریقے سے ڈال کے تو اب میں اس کے اندر ایک چمچ چاہت مسالے کا ڈالوں گی صرف یہ ہی چیزیں اس کے اندر جائیں گے تو اس سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں اتنا سا چاہت مسالے ڈالیں گے تو اب ان چیزوں سارے کو میچ کرتے ہیں اچھے طریقے سے چیزوں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تو اب اس کے اندر میں نے جو مالٹو کا جوسن کالا تھا وہ ڈال دیتی ہوں اس کے ڈالنے سے بہت ہی مزے دار بن جاتا ہے چلے جی مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پھر میں آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی دیکھیں پھر لیکن میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ انگور بھی لے گر آنا ساتھ تو کہتا کہ ممہ ہے انہی شوپ کسی پہ بھی نہیں ہے انگور یہ سٹوبری میں نے مگئی ہے چھے سو رپے کلو بتا رہے تھے تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ صرف سو کے لیے کتنی بھی آجائے تو یہ آئی تھی صرف ساتھ آٹھ دانے تھے سٹوبری کے جو آئے تھے یہ دیکھیں کتنی مزے کے لگ رہی ہے تو پانچ من کے لیے اس رکھ دیتی ہوں پھر بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہے اگر آپ لوگ ڈرائی فروٹ ڈال دیں ورنہ سکیپ کر دیں تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ باقی سارا اس کے اوپر ڈال دیتے جو باچگیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں چیزوں کی فانی لک یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بنا ہو ہے تو آپ لوگ بھی میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کا فروٹ چٹ بنائے گا تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سرسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی طرح سے آپ مجھے اچھے اچھے کمنٹ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اپنی شیئر دار اور دوستوں کے ساتھ اللہ افیز